چینل علی ٹی وی فور کے کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی نئی ایک کھولو کام سارا ستہ ٹھیک ہے اوکے بند کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوتو دوستو سوشل میڈیا پر حکیم شہداد اور لوحہ پارک کی بہت ساری نازیبہ ویڈیوز ویرل ہیں حکیم شہداد اکثر تو اپنی مجون کی پبلیس سیٹی کرتے نظر آتے ہیں لیکن دانیہ شاہ سے شادی کے بعد حکیم شہداد اکثر اپنی پرائیویٹ زندگی کو بھی سوشل میڈیا پر اپلوٹ کرتے ہیں ہمیں سوشل میڈیا سے بھی پریز کرنا چاہیے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کبھی وہ ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جو اکور کر رہے ہوتی ہیں جس میں وہ مختلف لوگوں کو گندی گندی گالیاں نکال رہی ہوتی ہیں جو کہ بلکل ہی نامناسب ہے حکیم شہداد اور لوحہ پارک پہلے تو وہ حکیم صاحب مجون بیچ کر زندگی گزر پسر کرتے تھے پھر ان کے پاس آئیڈیا آیا اور انہوں نے دانیہ شاہ سے شادی کر لی انہیں ایسا لگا کہ جیسے ان کا بزنس چمک جائے گا اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ دانیہ شاہ کے شادی کے بعد حکیم صاحب کا بزنس کافی حد تک چمک گیا ہے لیکن حقیقت میں حکیم شہداد اور لوحہ پارک صاحب اپنی ذاتی زندگی کو بھی دنیا کے سامنے لا رہی ہیں حکیم شہداد اور لوحہ پارک اکثر سوشل میڈیا پر دانیہ شاہ کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں جنہیں دانیہ شاہ خود بھی نا پسند کرتی ہیں حکیم شہداد اور لوحہ پارک کی مختلف ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں جو کہ لوگ نا پسند کرتے ہیں اور ان کی اکثر کنٹروورسی کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بلکل ہی نا پسند کی جاتی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے نامناسب ہیں حکیم شہداد صاحب کو چاہیے کہ وہ اس بات پر اور کریں وہ اپنی مجون کی پبلیسٹی کریں دانیہ شاہ کی پبلیسٹی کریں سوشل میڈیا پر شیئر کریں لیکن بعد کلامی سے بلکل ہی پریز کریں